ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس تقوال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے تاج محل کی جس کا دیدار آپ لوگوں نے کر ہی لیا ہوگا اور جس کو آپ لوگ بہت نزدیک سے جانتے ہوں گے ناظرین اخلاص کا ایسا تاج محل اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں شکت کھانے کے بعد مسلمانوں کی ایسی حالات ہو گئی تھی کہ اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کو ترہ ترہ کی صعوبتوں سے دوچار کیا گیا خرافات و بدعات جہالت و گمراہی پروان چڑھ رہا تھا گمراہی کا ڈیرہ تھا ناظرین بات کریں گے دار العلوم دیوبند کے حوالے سے ظلم کا بصیرہ تھا جہالت کا اندھیرہ تھا حق گوئی کرنے والوں کا جینا دشوار تھا ہندوستان میدان کا راز تھا چار لاکھ سے زائد مسلمانہ کا خون بہایا جا چکا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کبھی دوبارہ اسلام کا بول بالا نہیں ہو پائے گا اب کبھی علمی اور اصلاحی تحریک کا آغاز نہیں ہو پائے گا ایسے حالات میں چند اکابر امید کی کرن بن کر علوم و معارف کا چراغ لے کر نمودار ہوئے چنانچہ انہیں وزرگوں کے ہاتھوں دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی یہ وہی دار العلوم ہے جس سے ہزاروں کی تعداد میں فقہہ بولغہ ادبہ فضلہ پیدا ہو رہے ہیں اور دن بدن اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو واسح کر دیا چنانچہ اس دور میں جب عیسائی مبلغین اور عیسائی مناظرین جب گلی کوچھ چوک چوراہیں اور قریہ قریہ اسلام اور اہل اسلام کے قائد کو چیلنج کر رہے تھے تو اس دور میں اسی دار العلوم دیوبند سے کچھ مناظرین نکلے چنانچہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو تیار کر کے شہروں اور دیہاتوں کی طرف روانہ کر دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ جہاں جس گاؤں میں جس قصبے میں مناظرے کا چیلنج دے قبول کر لو اسلام کی حقانیت کو واضح کر دو چنانچہ ایک چھوٹی سی جماعت مخالفین کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے اور مخالفین شکت کھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے حتیٰ کہ وہ مناظر جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا تھا کہ ہم چنے دے گر نیست ہمارا مذہبی برحق مذہب ہے سارے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہاں علماء دیوبند مناظری کے لئے پکار رہے تھے مسلمانوں کی حیات استماعی کے نشات ثانیہ کی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کی مسلسل تعلیمی اور تبلیغی جد و جہد کا بڑا حصہ ہے ناظرین دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیمگاہ نہیں بلکہ مستقل تحریک اور تجدید دین کا مرکز ہے برے صغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ مصبت اثر دارالعلوم کی تحریک سے پیدا ہوا ہے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہر آئندہ نسل میں سے اس علم کا حامل ایسے عادل لوگ ہوتے رہیں گے جو اس سے غلو کرنے والوں کی تحریف باطل پرستوں کے غلط انصاب اور جاہلوں کی تعویل کو دور کرتے رہیں گے ناظرین دارالعلوم اس عدیث کے مطابق ہمیشہ اسلام کے دافعے میں تمام فرقہ باطلہ و افکار فاسدہ کے خلاف رہا ہے اور ڈٹ کر اخلاص کے ساتھ مقابلہ کرتا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کی زبان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ عابد کے عمل سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل تو محترم ناظرین دارالعلوم دیوبند کا کتنا کردار رہا ہے ہمارے ملک میں آپ سبھی لوگ اس سے واقف ہیں تو ناظرین دارالعلوم دیوبند نے ایسے ایسے علماء تیار کیے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ناظرین جس علماء نے ہمارے ملک کے لئے قربانی دی ہمارے دین اسلام کے لئے قربانی دی اس کو ہم کیسے بھولا سکتے ہیں تو ناظرین آئیے دارالعلوم دیوبند کے لئے سب مل کر دعائے کہیجئے کہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے اتا قیامت جاری و ساری رکھے اور حاسدین کی حسد سے دارالعلوم دیوبند اور ظلموں سے حفاظت فرمائے شکریہ دیجئے ازاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کومنٹوں میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ یہ تحریر آپ کو کیسے لگی شکریہ موسیقا